ٹیلی ویژن کے مشہور ریائٹی شو بگ بوس کے چودوے سیزن میں کون کنٹسٹنٹ بننے والا ہے اس کا خلاصہ بھی سیدھے طور پر نہیں ہوا ہے لیکن شو شروع ہونے سے پہلے کون باہر ہو گیا ہے اس کے بارے میں نشی طروب سے خبر باہر آ رہی ہے سلمان خان کا ہیٹ ٹائگر سیریز ایک تھر ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے دونوں میں نظر آنے والے ابی نیتہ گاوی چہر نے بگ بوس کے گھر میں انٹری لینے سے پہلے الویدہ کہہ دیا ہے گاوی کو اس ریائٹی شو کے نئے سیزن میں ایک پرتیوگی کے روپ میں چھنا گیا تھا لیکن کچھ نیجی کارنوں کے چلتے گاوی نے شو شروع ہونے سے پہلے ہی چھٹی لے لی ہے گاوی نے کچھ سمیں پہلے ہی اس شو کے نرماتاؤں کے ساتھ لکھت میں پورا انبند کیا تھا حالانکہ انہیں اچانک مجبوری میں بگ بوس کو شوڑنا پڑا حال ہی میں گاوی نے اپنی آگ کی سرجری کروائی ہے اسی وجہ سے چکچک نے انہیں بستر پر پوری طرح سے آرام کرنے کی سلا دی ہے انہیں تین سبتہ کے لیے یہ آرام کرنا ہوگا اس وجہ سے گاوی نے ابھی شو کے لیے اپنا نام واپس لے لیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی نیتہ اس شو میں واپسی نہیں کر پائیں گے یہ احسنبہ ہے کہ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے شو میں پرویش کریں گے آپ کو بت دے دیں کہ گاوی کو سلمان خان کی سپر ہیٹ فلموں میں دیکھا گیا ہے لیکن انہوں نے کچھ ٹیلیویزن شوز جیسے موہی رنگ دے مہاراجہ رنجیت سنگھ رادہ کرشن آدھی میں بھی کام کیا ہے بگ بوس چودہ سے جڑی ایسی ہی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ انڈیا ٹریننگ نیوز کی ریپورٹ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹیسٹ اور انٹرسٹنگ خبروں کے لیے